اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں شرجی لرشاد اور میں ہوں گوہر اشراد ہیڈ لائنز آپ نے جانیے بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اور بولوچستان میں آسمانی بجلی گرنے نے قیامت دھا دی ہے مخدی ہے مختلف واقعات میں چودہ افراد لکمہجل بن گئے خانپور میں تین واقعات میں دو بچوں اور خاتون سمیت پانچ افراد جانے گواب اٹھے ہیں جبکہ باولپور اور مزفرگڑ میں آسمانی بجلی نے دو بچوں کی جانے لے لیں جامپور اور لیاقتپور میں بچے سمیت تین افراد چل بسے بولوچستان کے علاقوں سوراب چمن اور پشین میں بھی چار زندگیاں آسمانی بجلی کا شکار ہو گئیں اب ہوتا تو چلیں کہ پنجاب اور بولوچستان میں آسمانی بجلی نے قیامت دھا دی ہے مختلف واقعات میں چودہ افراد لکمہجل بن گئے ہیں خانپور میں تین واقعات میں دو بچوں اور خاتون سمیت پانچ افراد جانے گواب اٹھے ہیں بولوچستان میں امن دشمنوں کا ایک اور وار موشکی میں کوئٹہ سے تافتان جانے والی مسافر بس پر درشتگردوں نے گولیاں برسا دیا برسا دی بس اُلٹنے سے دو مسافر جمب حق ہو گئے درشتگردوں نے بدقسمت بس میں سوال نو مسافروں کو شناک کے بعد یہ عمال بنایا جنہیں کچھ دیر بعد گولیاں مار کر عبدی نین سلا دیا گیا نوشکی میں درشتگردی کی لرزا خیز واردات ایک درجن سے زائد نامعلوم افراد نے قومی شارہ کو بند کر کے کوئٹہ سے تافتان جانے والی مسافر بس کو روکنے کی کوشش کی نارکھنے پر بس کی ٹائر پر گولیاں برسا دی بس اُلٹنے سے اس میں سوال دو مسافر جان بھا جبکہ چار زخمی ہو گئے فائرنگ کی زد میں آ کر ایک موڈر سائیکل سوار بھی زخمی ہوا مسلح افراد نے بس میں سوار آٹھ مسافر کو اتار کر اغوا کر لیا اور بعد میں تمام مغمیوں کی لاشیں ایک پل کے نیچے سے ملی دیشتگردوں نے ان تمام افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا بچ جانے والے مسافر نے دلخراش واقعی کی تفصیل بتائی بس پر تقریباً کچھ سہتر آتے ہیں تو یہ نوشکی کے پاس کچھ کچھ بندے جو ہیں وہ گاڑی پہ آئے ہیں ان نے آٹھ جن نو بندوں کو میچے ہوتا رہے ہیں بس والے کو ایک کہا ہے جہاں گاڑی آگے ہیں تو وہ میچے ہوتا رہے ہیں وہ نظر آ رہا تھا کہ فائر کے واز آئیے ہیں فائر چلی گاڑی اس نے آگے جا کے تو نوشکی زلہ سا تھوڑا سا آگے جا کے اتھانے ملے گے اندھوناک واقعے بعد پولیس ایف سیو ایڈی کے سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سچ آپریشن شروع کر دیا بندنے والے افراد محنت کشت تھے جن کا تعلق پنجاب کے لاکھوں منڈی بہوندین وزیر آباد و گجرہ والے سے بتایا جاتا ہے اراک شام کربلا واسطے زیارات دا بھی زیادہ لگی ہے بقیدہ کوئی کسی قسم دی یہ وہ نہیں ہے لہذا زیارات واسطے گہنے رستے بے چونہ نال جڑے انتہائی زیادہ ظلم میتوں کو کوئٹا منتقل کر دیا گیا جہاں سے انہیں آباہی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا بلوجستان سرفراز مکٹی نے واقعے کے شدید مضمت کی اور لوائقین سے اظہار تازیت کیا اعلان کیا کہ مضاوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی واقعے پر اظہار افسوس اور سوگواروں سے تازیت کا اظہار کیا سانے نوشکی میں جام بہاک ہونے والے چھے افراد کا تعلق منڈی بھاودین کے علاقے چک فتح شاہ سے ہے جبکہ جام بہاک افراد کے لوائقین قم سے نڈھال ہیں ہمارے نمائندے زہیر سیال اس وقت متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں اس سانے میں جام بہاک ہونے والے محمد ابو وکر کے والد محمد اسلم کے ساتھ ہیں انہی سے جانتے ہیں اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل سانے آئے نوشکی میں جام بہاک ہونے والے چھے افراد کا تعلق پنجاب کے ظلہ منڈی بھاودین کے علاقے چک فتح شاہ سے ہے میں اس وقت موجود ہوں چک فتح شاہ منڈی بھاودین میں تو اس سانے میں جام بھاک ہونے والے ابو وکر کے والد محمد اسلم موجود ہیں مزید جانتے ہیں ان سے کہ ابو وکر کب یہاں سے کیسے سنسلہ میں منڈی بھاودین سے روانہ ہوا تھا ایک دن پہلے کوئیٹہ پہنچے ہیں ایک دن پہلے کوئیٹہ نے ایک دن پہلے کوئیٹہ کیا ہے پھر انہوں نے میری گال ہوئی ہے انہوں نے کہا ابو جی اسی تقریبا ساڑے ویزے لگے اسی ایک دن بعد جڑینا گڑیاں جانے ہیں ایران تھے اسی جڑینا وہ جانے ہیں پھر کال انہوں نے چار بجے جڑینا بھائی تو نکلے نے کوئیٹہ تو اگے جا کے نوشکی جا کے ایک کلومیٹر اگے جا کے جینا اے واقعہ جینا رونما ہویا ہے تو میں صبح اوٹ کے جیسے ٹی وی لائے نا ٹی وی تیڑینا چال رہی ہے کہ ایس طرح جیڑے بچے نے نا جیسے میں اپنے بیٹے دی تصویر کیے اب لوائیکین اپنے پیاروں کی مشدوں کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے اس مطالبہ مزید کیا تصویرات ہیں تنویر بچ سے جان لیتے ہیں جو مقتول کے گھر میں موجود ہیں بلکل کوئٹہ سے تفتان جانے والی بس سے نوشکی کے قریب مسافروں کو اتار کر قتل کرنے کے واقعہ میں گکھڑ کے علاقے چوڑا کا رہیشی واسق بھی شامل تھا واسق روزگار کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہوا تھا نوشکی میں دہشت گردوں نے واسق اور دیگر نوجوانوں کو قتل کر دیا مقتول کے گاری اطلاع پہنچنے پر اہل خانہ غم سے نڈال ہر آنکھ عشق بار ہے مقتول واسق دو بھائی اور تین بہنوں میں سب سے بڑا تھا اٹھائی رمضان و مبارک میں گھر سے روزگار کے سلسلے میں روانہ ہوا تھا اہلی علاقہ اس وقت ان کے گھر کے باہر جمع ہیں مقتول کے عزیز و اقارب کا کہنہ ہے کہ واسق گھر کا واحد کفیل تھا اس ظلم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دے کر مقتول کے ورسہ کو انصاف رحم کیا جائے نوشکی میں بسوں سے اتار کر قتل کیے گئے نو افراد کی میتیں کوئٹا منتقل کر دی گئے ہیں لاشوں کو ضروری کاروائی کے باروائی کے بعد ان کے ابائی علاقے روانہ کر دیا جائے گا اس کی حوال سے مزید جانتے ہیں کوئٹا سے نمائندہ بولنیوں صدرار اس سے صدر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس طرح میں موجود ہوں کوئٹا کی سیول ہاؤسپیٹل میں جہاں پہ اب سے کچھ دیر پہلے نو بدقسمت افراد کی جو ہیں وہ لاشیں منتقل کر دی گئی ہیں یہ تو نو بدقسمت افراد جو ہیں وہ بزرشتہ شب کوئٹا سے ایک مسافر کوش کے ذریعے تفتان جا رہے تھے جب میری آئینی شاہدین سے ہماری بات ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حادثے میں جو مسافر کوش بھی جو حادثہ ہوا اس میں انیس افراد جو ہیں وہ سوار تھے جس میں چودہ مرد اور پانچ جو ہے وہ خواتین سوارتی جیسے یہ نوشکی کے پاس یہ کوش پہنچی ہے تو وہاں پہ نامعلوم مسلاح افراد نے کوش کو روکا ہے ان میں سے چار سے پانچ نکاب پوش مسلاح افراد جو ہے وہ اس کوش میں داخل ہوئے ہیں اور انہیں بس سے کوش سے اتار کے انچے لے گئے ہیں اور کچھ فاصلے پہ جا کے انہیں فائرنگ کے ذریعے جہابہ کر دیا گیا ہے جن میں سے کچھ کو سروں پہ اور کچھ کو سرینے پہ گولی ماری گئی ہے جیسے انشاندین کے مطابق جیسے کوش کے ڈرائیور نے فائرنگ کے آواز سنی تو انہوں نے فوراں کوش کو بکھاتے ہوئے ایک پولیس ٹیشن جن نوشکی میں موجود ہے وہاں پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کے اپنا باقیہ بتایا کہ یہاں اس طرح کچھ ہوا ہے تو انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے اور پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے اس علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے وہاں پہ نو بدقسمت افراد کی جو لاشیں ہیں وہ کمزے میں لے لی ہیں اس کے پاس جو نو لاشوں کو انہوں نے وہاں پہ نوشکی کے سبل ہاسپیٹر میں منتقل کیا اور کچھ دیر پہلے ہیں ان لاشوں کو جو کوئٹا سبل ہاسپیٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد انہیں ایڈی ایمبولیس کے ذریعے ان کے وائے علاقوں میں منتقل کر دیا جائے گا ہے دوست جانب سیکیورٹی فورسز نے بونیر میں کامیاب کاروائی کے دوران انتہائی مطلوب دہشتگرد سلیم اور ربانی کو مار دیا ہے آپریشن کے دوران پاک فوش کے دو جوان شہید ہوئے ہیں اس مطالق تفصیلات دیکھیں اس روپورٹ میں تیزیز کو دہشتگردوں سے پاک کرنے کا مشن سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشتگردی کی لانت کے خاتم گلپ اور عظم سیکیورٹی فورسز کی بنیر میں انٹیلیجنس بیس کاروائی کے دوران انتہائی مطلوب دہشتگرد سلیم اور فربانی مارا گیا دو دہشتگرد زخمی ہوئے دہشتگردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے دھلتی کے دو بہادر سپوتوں نے جامع شہدت بھی نوش کیا آئی اس پی آر کے مطابق شتی سارا لانس حوالدار مدسر محمود کا تعلق راول پنڈی اور ستائی سارا لانس نائک حسیب جاویٹ کا تعلق پونچ آزاد کشمی سے تھا ترجمان پاک فوش سے مطابق خلاق دہشتگرد سلیم اور فربانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں بھتتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وعداتوں میں ملوث تھا حکومت کی جانب سے انتہائی مطلوب دہشتگرد سلیم قصر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقدر تھی اور اب یہ جانئے بلوچسان مخربی ہواوں کی لپیٹ میں ہے طفانی بارس سے سلاوی صورتحل پیدا ہو گئی ہے کوئٹا واشخ خزدار کلات مستونگ بولان اور پشین میں بادل جم کر برسے نشبی علاقے سے ریاب آگئے ہیں جبکہ حمید آباد میں کئی مقانات تباہ ہو گئے سلاب میں فسے کئی خاندان محفوظ مقامات پر منتقل کر دی گئے ہیں مستونگ میں بارش و جالہ باری سے فسنوں اور باغات کو نقصان بھی پہنچا ہے صوبے میں آج بھی گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے برساتی نالوں میں تو غیانی کبھی خدشہ ہے تیز ہوائیں، سیح بادل اور موز لدھار بارش بلوچستان پوری طرح مغربی ہواوں کے نرگے میں کوئٹا، سبی، بارکھان سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے واشک، خستار، قلات، پولان اور پشین میں جلدھل ایک ہو گیا مستونگ میں بارش اور زالہ باری سے فسنوں اور باغات کو نقصان پہنچا سلاب میں فسے کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا کوہلو اور گردنوا میں بھی بادلوں نے ادھم مچایا پانی گھروں میں داخل، بجلی کے مختلف فیڈرز ٹرپ کر گئے شہر اندھیرے میں ڈوب گیا بلوچستان میں غیر معمولی بارشوں اور موسمی صورتحال کی پیشکوئی کی گئی ہے پی ڈی ایم اور جلے انتظامیہ کو الٹ چاری کر دیا گیا ہے روکہ سپیل داخل ہو گیا ہے جبکہ شدید بارش کے باعث نشبی علاقے زیر آبا گئے لینڈس لارڈنگ کے باعث رابطہ سڑکے بند ہو گئی ہیں پائبہ پرخونخواہ میں موصلہ دھار بارش کے انٹری پشاور دیر مالم جببہ اور چیترال سمیس صوبے کے بیشتہ رسلہ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اٹاک کلکت پلتستان اور کشمیر میں بھی خوب بادل بڑ سے موصلہ دھار بارش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نشبی علاقے سے ریاب آگئے لینڈس لارڈنگ کے باعث رابطہ سڑکے بند ہو گئی بہرین سے کلام روڈ گھنٹو بند رہا سیکڑوں سے یحفظ گئے سیلہ انتظامیہ نے گھنٹو کی محنت کے بعد روڈ بحال کیا اور سیہوں سے غیر ضروری سفر سے گریس کی اپیل کی بارش کے باعث پیسکو کے 140 فیجل سٹرپ کر گئے خیال پرخونخواہ کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی ترسل متاثر ہو گئی محق میں موسمیات میں چیترال، دیر، سواد، اپٹ آباد اور خیبر میں 15 اپریل تک گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش اور زالہ باری کا امکان سہر کر دیا آئی ایم ایف سے نئے ویل آؤٹ پیکش کا حصول وزیر خزانہ کی سبراہی میں باپ مذاکرات کے لیے آج جنبی کا ربانہ ہوگا باپ میں گورنر سٹیٹ بینک، سیکرٹی خزانہ اقتصادی امور شاول ہوں گے جبکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرش پرگیم کے لیے آئی ایم ایف کو بقاعدہ درخواست دے گا دورہ امریکہ میں وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینہ جورجیو سے ملاقات بھی متوقع ہے پاکستانی وافت آئی ایم ایف وافت اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کرے گا اب بات کر لجائے کچھے کے آپریشن سے پتالک سن پولیس کا کچھے کے علاقے میں ٹارگریٹڈ آپریشن کامیابی سے جاری ہے شکارپور میں آپریشن کے دوران چار مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ٹھکانے مسمار کر دی گئے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کلین اپ سن پولیس نے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف خیرہ تنگ کر دیا شکارپور پولیس نے تھانہ بچل بھائیوں کے کچھے کے علاقے میں ٹارگریٹ آپریشن کیا اور چار مشکوک افراد کو گرفتار کر دیا ایس اس پر شکارپور عرفان علی سمون کے مطابق ٹارگیڈیڈ آپریشن تھانا بچل بھائیوں میں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کیا گیا آپریشن کے دوران چار مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو مصمار کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق زیر حراست افراد سے مسیح تفتیش کی جا رہی ہے جرائم پیشہ افراد کے خاتمے تک ٹارگیڈیڈ آپریشن جاری رہے گا جرنت نظیر وادی سواد کے مختلف پارک و سیاحتی مقامات میں شہریوں اور سیاہوں کی بڑی تعداد عید الفطر کے خوشیوں سے لفت اندوس ہونے کے لیے پہنچ چکی ہے جبکہ بچوں کی بڑی تعداد نے ان تفریغاؤں میں موج مستی کی ہے اور مگن نظر آتے ہیں مزید جانت نمائندہ بول نیوز سید انور شاہ کس رپورٹ میں اور بھی پتائیں کہ یورپ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے جانے والے اور وہاں موجود غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے بری خبر آ گئی ہے یورپی پارلیمنٹ نے پناہ گزینوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے نئے اسالم اور امیگریشن پالیسی منظور کر لی ہے اب خیر ملکیوں کو ساکشن آگتی صحت اور سیکیورٹی کے حوالے سے چیکنگ سے گزرنا پڑے گا ساتھ روز کے اندر چہرے اور انگلیوں کے بائیو میٹرک بھی کربانہ ہوں گے یورپ میں پناہ گزینوں اور غیر قانونی مقیم اور نئے جانے والوں کے لیے بڑی اور بری خبر آ گئی یورپی یونین نے اسائلم اور مائیگریشن پالیسی دوہزار چوبیس یورپی پارلیمنٹ نے منظور کر لی اب غیر قانونی طور پر یورپ جانے والوں کو شناخت صحت اور سیکیورٹی کے معاملے میں سخت ترین چیکنگ سے گزرنا پڑے گا ساتھ روز کے اندر چہرے اور انگلیوں کے بائیو میٹرک بھی کروانا ہوگا یہ فیصلہ ستائیس یورپی ریاستوں پر پڑھنے والے بوجھ کو کم کرنے کیلئے کیا گیا ہے جہاں پہلے سے بڑی تعداد نے مختلف ممالک سے بھاگ کر پناہ کے لیانے والوں کی کسرت ہے یونان، اٹلی، مالٹا میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو مشرقی بستہ شمالی افریقہ سے تعلق رکھتی ہے یورپی ممالک اٹلی، ہنگری، سلواکیا اور سوئیڈن میں پناہ گزین پناہ گزین مخالف جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں جبکہ فرانس اور جرونی میں بھی پناہ گزینوں کے خلاف آواز سے بلند کی جا رہی ہیں اس منصوبے سے نمائی طور پر کم لاغت پر سالانہ چار سو ملین یونٹ بجلی پیدا ہوگی جس کی قیمت پنتالیس روپے سے کم ہو کر چودہ روپے فری یونٹ تک آ جائے گی اہم خبر دیں ایران سے کوئٹہ آنے والی مال بردار ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی ہے ریلوے ٹریک کو رات کی تاریخی میں کارڈ دیا گیا تھا آپ کو داتے چلیں کہ ایران سے کوئٹہ آنے والی مال بردار ٹرین توزگئی کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی ہے ریلوے ٹریک کو رات کی تاریخی میں کارڈ دیا گیا تھا ریلوے حکام کے مطابق حادثے کے بعد ریلوے ٹریک متاثر ہوا ہے پاک ایران ریلوے سروس موتل ہو چکی ہے رات کی تاریخی میں کٹا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریک پٹری سلطر کی ہے اور ٹریک کا کچھ حصہ متاثر ہو چکا ہے اس میں یہ بھی تلاہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ تفریقاری کا خطشہ ہو مزید ہوں نے کہا جا رہا ہے کہ مزید کاروائی عمل میں لائے جائے تاکہ پتا چلے گی کہ ٹرین کو کیوں خاطشہ پیش آیا ہے یا یہ جو ٹریک ہے یہ تفریقاری کا خطشہ انشانہ تو نہیں بنیئے مزید کاروائی کاروائی رات کیا ہے جتنے بھی ٹرینیں جو تفتان جاری تھے ان کو تمام ٹرینوں کو روح بیا گیا ہے کھیل کے میدان سا خبر شامنہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیدھی شروع ہونے کو ہے پانچ میچز کے لیے آفیشلز کے ناموں کو اعلان کر دیا گیا معروف امپائر علیم ڈار بھی گراؤنڈ میں نظر آئیں گے اور بھی بتائیں کہ ستر کی دہائی میں ہالی ووڈ ادھکاروں کے لازوال ملبوسات تیار کرنے والے مشہور و معروف اطالوی ڈیزائنر روبرٹو تیراسی برس کے عمر میں چل بسے ہیں روبرٹو نے دنیا میں پہلی بات چیتا پرنٹ سمیت دیگر پرنٹ لانچ کیے تھے آسٹریلیا کو مگرمش کے دانت کے دورے کے زوران نجات مل گئی ہے تاہم کام آسان ہو گیا سرجری کے لیے مہرین اور سکے پرس کو بڑے پیمانے پر دیکھنا پڑا ہے اسے کے ساتھ ہی فیل وقت نیوز سٹوڈیس اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیڈ کیجئے ہماری بیپ سائر بول نیوز ڈاٹ کام اور آپ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے